اسلام آباد کے تین حلقوں کے فارم پینتالیس چھالیس اور سنتالیس بیانے حالفی کے ساتھ جمع کروائیں فارم جمع کروانے کے لیے ایک ہفتے کی محلت اسلام آباد کے تین حلقوں میں مبینہ دھانی کے خلاف درخواستوں پر الیکشن ٹرائبیونل کا تحریری حکم نامہ جارے حکم نامے میں کہا گیا کہ آئندہ سماتور ریٹرننگ افسران نہ آئے تو وارنٹ گرفتاری جاری کریں گے الیکشن کمیشن اوریجنل فارم سنتالیس چھالیس پنتالیس اور الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے ریزلٹ جمع کروائے نونلے کے رہنمان جمع قیل خان تاریخ فضل چہدری اور راجہ خرم نواز کو جواب جمع کروانے کے لیے دوبارہ نوٹس جاری حدالت نے ریجسٹرار آفیس سے ریپورٹ طلب کر لی کہ دو ماہ کے نوٹس کب بھیجے اور کب فرق کو موصول ہوئے وزیراعظم شہباز شریف کا ایرانی سفارت خانے جا کر اظہار تازیت ایرانی سردر ابراہیم رئیسی اور وزیراعظم نے کہا سردر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی ایک شاندار عالم اور بصیرت اٹکنے والے رہنما تھے پاکستان نے مخلص اور عالی خصوصیت کا مالک بھائیوں جیسا دوست کھو دیا ہے سردر رئیسی کے دورہ پاکستان نے ہمارے دو طرفہ تعلقات کو مستحق کم کیا شایر احمد فرہاد بازیابی کیس میں سیکریٹری دفاع اور داخلہ قلطلب جسٹس محسن اخترکیانی نے نماز دیئے سیکریٹریس کے بعد وزرا پھر وزیراعظم پھر کابینہ کو بلاؤں گا ان کو کہوں گا بتائیں ایجنسز ملک چلائیں گی یا ملک قانون کے مطابق چلے گا ابھی اس کیس کو مثال بننا ہے یہ اخواہ برائیت آوان سے زیادہ سنگین جرم ہیں معاملہ اتنا آسان نہیں کہ جب چاہیں کسی کا دروازہ توڑ کر بندہ اٹھا لیں اب یہ ختم ہونا چاہیے ایک طرف میسج بھیجتے ہیں اور اب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں اس نحج پر مت لے کر آئیں کہ اداروں کا رہنا مشکل ہو جائے کیس کی مزید سمات کل تین بجے تک ملتوی اور وزیراعظم اور سینر فوجی افسران کو بلانا عدالتوں کا مینڈٹ نہیں اسلام آباد ہائی کٹ کے ریمارک سے بہت تکلیف ہوئی جب وزیراعظم اور کابینہ سمیت دفاعی اور آرست کرے ذمہ داریاں بھی عدالتوں نے ہی نبھانی ہیں تو پھر نظام کیسے چلے گا تفاق کے وزیر قانون عاظم نظیر تارڑ کی میڈیا سے گفتگو کہا ادارے اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کریں کسی ادارے کو اختیارات سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے شایر احمد فرہات کی گمشدگی کا مقدمہ درج ہو چکا کہ اس کو سنجید کی سے آگے بڑھنا چاہیے افاج پاکستان اپنے حدود میں رہ کر ہی کام کرتی ہیں حکومت نے سوشل میڈیا سے مطالق اتھارٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے موسیقی